امین وصلاة 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 وعلا حبیبه محمد وعاله وصحبه اجمائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامتر الى الملائبنی اسرائیل من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم باصلنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ قال حلا سیتم من قتب علیکم ملکتال واللہ تقاتلو قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرنا من دیارنا وابنائنا فلما قتب علیهم ملکتالو تولو الا کلیل منهم واللہ ولیم بالظالمین وقالا لهم نبیم ان اللہ قد بعس لکم تالو تملکا قالوا انہا یکونو لہو الملک علینا ونخنو احب بالملک منہو ولم یعتصاعتا من المال قال ان اللہ استفاو علیکم وزادہو بستتا فی العلم والجسم واللہ یعطی ملکہو من یشاو اللہ واسعن علیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم مولا جا صلی وسلم دائماً لبدا اشار ہوتا ہے کہ آپ نے اے مخاطب اپنے بنی اسرائیل کا وہ قصہ نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ اپنے نبی سے کہنے لگے اب اسلانہ ملکہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم میں سے ایک کو حاکم بنا دیجئے بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرسکے قال احلا سعیتم انکو تبا لیکم ورکتالو اللہ تو قاتلو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جب آپ کو جہاد کے لیے کہا جائے آپ اب تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کا نظام بنائیے ایک بادشاہ بنا دیجئے ایک سسٹم بن جائے اور ہم مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور ظلم کا خاتمہ ہو اور زمین پر عدل قائم ہو اور انصاف ہو لیکن جب یہ موقع آئے گا تو شاید خطرہ اس بات کا ہے کہ اب جو لوگ دعویٰ کر رہے ہو جہاد کا وقت آنے پر تم بھاگ نہ نکلو قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سویل اللہ تو کہنے لگے ہمیں کیا ہے کیوں وجہ کیا ہے جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دیا گیا ہمیں اولادوں سے جدا کر دیا گیا ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ بڑے شادہ و فرہاں آباد تھے ان پر ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا ایسی مسئبت من جانب اللہ ان پر آئی کہ اس نے شہروں کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی اور ان کے عبادت خانے تباہ کر دیئے اور لاکھوں لوگوں کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو قیدی اور غلام بنا کر لے گیا تو ان کے عامال کے سبب ان پر یہ مسئبت پڑی جب کچھ سمجھے تو پھر انہیں خیال آیا تو اللہ کے نبی جو اس وقت ان میں موجود تھے ان سے ارزت گزار ہوئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ ہمیں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں ہماری اصلاح کے لئے مبوس ہوئے ہیں تو ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری پھر سے ایک حکومت بنے کوئی حکمران ہو اور ہم پھر سے ایک طاقت بنے اور اپنا کھویا ہوا ملک واپس لیں اپنا عجرہ ہوا شہر آباد کریں اپنے تباہ شدہ عبادت خانے پھر سے بنائیں اور ایسے ظالموں کے خلاف ہم جہاد کریں کتال کریں اللہ کی راہ میں تو اللہ کی اس نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں کی وعدہ خلافیوں اور کمزوریوں کے باعث تم پر یہ تباہی آئی خطرہ ہے کہ اب بھی اگر تم میں کوئی حکمران بنا دیا جائے اور تمہیں حکم دیا جائے کہ جہاد کرو تو اس بات کا ڈر ہے کہ پھر سے تم جان بچانے کے لیے آئے بائیں شائع کرنے لگو گے اور جہاد نہیں کرو گے تو پھر اس سارے نظام کو بنانے کا اور اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تو کہنے لگے ہم ایسے ہی بدوقت ہیں کیوں نہیں کریں گے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور ہم اللہ پر ایمان رکھیں تو کیوں نہیں کریں گے اللہ کی حکم کی اطاعت کیوں نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہمارے لاکھوں لوگ قیدی بن گئے ہماری اولادیں چھن گئیں بیویاں چھن گئیں تو عبادت خانہ تباہ ہو گیا اور ہمیں بھاگ کر جان بچانا پڑی اُخْرِن جرامن دیارِ نا وَبْنَائِ نا ہم اولادوں سے الگ ہو گئے گھروں سے بے گھر ہو گئے شہر سے بھاگ گئے تو پھر ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے لیکن اس سب کے باوجود فَلَمَّا قُطِبَ عَلَيْهِ مُلْكِ تَعْلِ فَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اس سب کے باوجود جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو اپنے وعدے سے پھر کے سوائے تھوڑے لوگوں کے ایک قلیل مقدار تھوڑے لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے اکثریت جان بچانے کے لئے بھاگ گئے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ کریم ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے ہمیں یہ شکایت آج بھی ہوتی ہے اور ہے کہ سارا ہی عالم اسلام بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہا ہے ہمیں یہ شکایت آج بھی ہے کہ غیر مسلم طاقتیں ہم پر مسلط ہیں اور جو چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں اور ہم مجبور و بے قس ان کے زیر سایہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لیکن یہ ہوتا کیوں ہے قرآنِ حقیم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ کسی کے قصے بیان کرتا رہے ہیں اگر کوئی تاریخ کی قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے تو وہ حالاتِ حاضرہ کو دیکھنے اور سمجھنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ آئینہ دکھاتا ہے کہ پہلی قوموں میں سے فلان لوگوں کا کردار کیا تھا ان سے کیا سلوک کیا گیا اور اگر آج تمہارا کردار وہ ہوگا تو وہی سلوک تم سے بھی ہوگا یہ بیت المقدس کے اور اس مقدس شہر کی اجرنے کا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل اس میں تھے اور بہت بڑی مسجد بھی تھی بہت بڑا مابد تھا اور وہاں انبیاء کے مظاہرات بھی تھے اور انبیاء علیہ السلام کے تبرکات بھی تھے تو غالباً کسی غیر مسلم اکمران نے مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے تفاصیر میں دی ہوئے ہیں نام لیکن اس وقت میرے جہن میں نہیں ہے تو اس نے حملہ کر دیا ان پر اور اس نے شہر کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دیا بہت بڑا شہر تھا مابد کو بھی تباہ کر دیا وہ تبرکات ان سے چھین لیے عورتوں مچوں مردوں کو غلام اور قیدی بنا کر لے گیا اور صرف وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے بھاگ بھو کر ادھر ادھر بھاگ کر جانے بچائیں پھر ان میں اللہ نے نبی مبوض فرمایا اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے نوے انسانی پر کبھی اپنے کرم کا دروازہ بند نہیں کیا اور یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس طرح کے لوگوں میں پھر نبی مبوض فرما دیا کہ واپس آ جاؤ پھر اللہ سے اپنا عید درست کر لو اور گناہ جو گناہ ہوئے ہیں یا جرائم ہوئے ہیں ان سے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو تو اس وقت تو انہوں نے بڑی آسلے کی بات کہی اور بڑی سمجھداری کی باتیں کی اور کہنے رہے کہ اللہ کا احسان ہے اس نے آپ کو ہماری طرف وحیثیت نبی مبوض فرمایا ہے تو جہاں آپ ہمیں دین سکھا رہے ہیں وہاں آپ ہماری دنیا میں برانمائی کیجئے کیونکہ دین و دنیا انبیاء علیہ الصلاة والسلام ہی سکھاتے ہیں اور مومن کی دنیا بھی دین ہی ہوتی ہے بلکہ اگر دنیا کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین بھی باقی نہیں بچتا دین نام ہے دنیا کے کام اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے مطابق کرنے کا تو اگر دنیا کے کام کرنا ہی چھوڑ دیے جائے تو اس میں اطاعت یا اطاعت کہاں آئے گی اس میں دین کا نفاظ کہاں ہوگا دین پر عمل کیسے ہوگا تو کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمارا دنیاوی نظام بھی درست فرمائیے ہم منتشر ہوگئے ہیں ہم ایک بہت بڑی قوم تھے بے شمار لوگ مارے گئے بے شمار لوگ قیدی بنا کر لے جائے گئے مابت تباہ ہوگئے ہم سے تبرکات تک چھن گئے تو آپ پھر سے ہمارا ایک نظام بنا دیجئے کسی ایک کو ہم میں حکمران نامزد کر دیجئے تاکہ وہ انتظاموں اعتمام کرے اور پھر سے ایک قوم بنیں اور ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں ظالموں کو ظلم سے روکیں اور زمین پر عدل قائم کریں قتال یا جہاد کس لیے ہوتا ہے مظلوموں کی مدد کے لیے اور ظلم کو اور ظالم کو روکنے کے لیے ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو تحفظ دینے کے لیے یہ بنیادی فرق ہے جنگ اور جہاد یا قتال میں دنیا کی تاریخ میں ایک فلسفہ جنگ کا ہے اور بلکہ میں یہ سمجھ دا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ نام ہے جنگ کے فسانوں کا اور جنگ کے قصوں کا تو یہ درست ہوگا یعنی ساری تاریخ صرف جنگوں کے قصے ہیں کہ پلانے پلان پر فتح پائی پلانے پلان کو مارا پلانے پلان سے ملک چھینا ساری کی ساری تاریخ اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف لڑائیوں کے واقعات ہیں تو درست ہوگا جنگ میں یہ ہوتا ہے جو بھی مخالف ہے اسے تباہ کر دیا جائے اس کے وسائل تباہ کر دیا جائے اس کے رزق کے اسبات معاشی حالات تباہ کر دیا جائے اس کے اخلاقوں کردار مسخ کر دیا جائے اس قوم کے آنے والی نسلوں کو با کردار نہ بننے دیا جائے اور میں جرت پیدا نہ ہونے دی جائے جن لوگوں نے برطانوی راہ کی کالونیاں دیکھی ہیں اور جنہوں نے دیکھی نہیں پڑی ضرور ہوں گی تو ہر جو کالونی بنانے کا جو نظام تھا اس کے پیچھے یہی تھا کہ جس قوم جو قابو آ جائے اسے اپنے ماضی سے نہ آشنا کر دے اسے اپنے کردار اپنے عقیدے اور اپنے مذہب سے جدا کر دے اسے محض ایک غلام بنا کر رکھ دو کہ وہ آپ کی عطاعت کرتا رہے اور اس کی اپنی پسند نہ رہی اور یہ سلیوری یا غلامی یا کالونیلزم کے نظام تو ہاتھ ہو جاتا ہے ختم ہو گیا لیکن میری ذاتی رائے جی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا اس کی صورت بدل گئی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ممالک چھن جاتے لوگوں کو مارا جاتا قتل عام کیا جاتا جو بچ جاتے انہیں غلام بنا دیا جاتا پھر ان کو اپنی مرضی سے جینے کے راستے دیے جاتے اور ان کے جو اپنے راستے تھے وہ ان سے چھن جاتے اب یہ ہوتا ہے کہ بغیر لرائی کے بھی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتی ہیں کہ لوگ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے کماتے اپنا ہیں کھاتے اپنا ہیں غلامی ان کی کرتے یعنی اس جو تھا غلام بنانے کا جو ایک طریقہ تھا وہ ایک سلیوری سسٹم جو تھا وہ بھی مرنائز ہو گیا ہے وہ بھی جدید ہو گیا ہے ہیں اب بھی دنیا میں دو ایک قسم کے لوگ یا مالک یا مملوک یا حاکم یا محکوم یا آقا یا غلام اسلام نے جنگ کے مقابل جہاد کا اور کتاب کا تصور دیا جہاد کسی کو تباہ کرنے کے لئے نہیں کیا جاتا ہے جہاد صرف ظلم کو روکنے اور ظالم کو ظلم سے باز آنے کے لئے کیا جاتا ہے اور اگر کوئی دوسری قوم کے افراد یا غیر مسلم افراد یا ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں تو ان پر سے بھی ظلم کو روکا جاتا ہے اور انہیں بھی انسانی حقوق دیے جاتا ہے جہاد میں کسی قوم کے وسائل اخلاقیات اور کردار تباہ نہیں کیے جاتے کسی کی فصلے نہیں اجاری جاتے کسی کے رزق کے وسائل تباہ نہیں کیے جاتے بلکہ صرف ان لوگوں کو جو ظلم کا سبب بن رہے ہیں کسی قوم کو بحثیت قوم تباہ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو ظلم کا سبب بن رہے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے ہیں جو باز آ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا جنگ اور جہاد میں یہ بہت بڑا فاصلہ ہے کہ جہاد نسل انسانی کے لیے قیام امن کا سبب ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانی نسل کے لیے اولاد آدم کے لیے قیام امن کا سبب ہے تم لوگوں نے بھی یہ اس کی کہ آپ ہمارا کوئی نظام بنائیے ہم میں سے ایک بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں کتال کریں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں جو لوگ غلامی میں اور قید کو نئے سرے سے بنائیں اور پھر سے روح زمین امن سے عاشنا ہو تو اللہ کی اس نبی نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی قوم ہو جو اپنی مزدلی اور بد عہدی کے سبب کتنی بڑی طبعی سے دو چار ہوئے خطرہ یہ ہے کہ اگر تم پر نظام بنا دیا جائے پھر تم بد عہدی کرو گے آج تو کہہ رہے ہوں کہ ہم جہاد کریں لیکن مجھے در اس بات کا ہے کہ تم پھر اپنے عید سے پھر جاؤ گے تو کہنے لگے ومال نا کیوں ہمارا کوئی دماغ خراب ہے ہمیں کیا ہوا ہے ہم ایسا کیوں کریں گے کہ اللہ خراب جہاد نہیں کریں جب کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ خراب جہاد نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے گھر چھنگے اولادیں چھنگے اور شہر تباہ ہو گئے اور ہمیں تباہی سے دوچار کر دیا گیا تو ہماری تو ضرورت ہے کہ ہم جہاد کریں گے جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو واقعی وہ اپنے حید سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اس نے اپنے نبی کو بھی آزا فرما دیا تھا کہ یہ پھر جانے والے آج کی دنیا کو اگر دیکھیں تو جو جو رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل مسلمانوں کو پہنچی ہیں یہ تو حضور رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیمین ہیں اور تمام عالموں کو آپ کے تفیل رحمتیں پہنچی ہیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی رحمت کا منون ہے اور آپ کے بارے احسان تلے دبا ہوا ہے فرشی و عرشی سب کو اللہ کی طرف سے حضور کے تو خیر اللہ کی رحمتیں پہنچیں لیکن مسلمانوں کو جو بے پناہ نعمتیں ملی ہیں ان میں ایک نعمت بہت عجیب ہے فیل وقت ہم ایک بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے ساتھ آج کے عہد کے ساتھ ہے اللہ کریم نے حضور کے غلاموں اور خادموں اور آپ کے جان سانوں میں ایک عجیب کرامت رکھی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ کرامت آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اور زمین پر امن قائم کرتے ہوئے جہاں تک ان لوگوں کے قدم مبارک پہنچے جو صحبت رسول اللہ سلم کے امین تھے وہاں تک ابھی تک مسلمانوں کے حکم پہ قائم بہت عجیب بات ہے جس کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں کی آپ جزیرہ نمہ عرب سے لے کر دنیا کے زمین ابھی تک مسلمانوں سے چھینے نہیں گئے مسلمان بٹ کے اب چھپن ستامن ریاستیں بن گئیں لیکن ان سب ریاستوں کا نقشہ یک جا کر کہ اسے آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ وہ حصے ہیں زمین کے جن پر صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے فتح کے جنڈے گاڑے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے علاقے ہیں یہ روح زمین کے سب سے بہترین خطے ہیں انسانی زندگی کے وسائل کے اعتباس سب سے اچھی بندرگاہ ہیں مسلمانوں کے پاس بہترین ذرخ زمین مسلمانوں کے پاس بہترین فلدار درخت مسلمانوں کے پاس بہترین زیر زمین زخائر وہ تیل کے ہوں سونے کے ہوں جواہرات کے ہوں مادنیات کے ہوں مسلمانوں کے پاس یعنی جتنے علاقے آج مسلمانوں کے پاس ہیں یہ دنیا میں انسانی زندگی کے وسائل کا اسی فی صد پروڈیس کر رہے واقعی سواری دنیا کے پاس جو وسائل ہیں وہ بیس فیصد رہ جاتے مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس بیس فیصد ہے وہ مالک بنی ہے اور جن کے پاس اسی فیصد ہے وہ ان کے غلام بنے سبب کیا ہے اس کا بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو جدید تحقیق ہے اور مادرن ٹکنالوجی ہے اس میں ہم پیچھے رہ گیا ایسی بات بھی نہیں اب باقی مسلم دنیا کو حضر چھوڑ بھی دیں تو صرف پاکستان کو لیں امریکہ برطانیہ جاپان جو لوگ اس وقت مادرن ٹکنالوجی میں ٹاپ پر ہیں ان ممالک میں چوٹی کے سائنس دان اور چوٹی کے محقق جنوب پاکستانی کسی بھی شعبہ زندگی میں آپ دیکھ لیں اور یہ میں بیسے بات نہیں کر رہا میرا مشاہدہ ہے اور میں نے ملکوں میں جبوں پر جا جا کر دیکھا تو پھر ہم معکوم کیوں ہیں وہ ہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ ہم جو اہد اللہ سے کرتے ہیں وفا نہیں ہمارے پاس علم بھی ہے جدید تحقیق اور ٹکنالوجی بھی ہے ہمارے پاس ایسے افراد بھی ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی لیکن ہم جب بات اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ سلم کی آتی ہے دین کی آتی ہے تو پھر ہم بھاگ جاتی یہ وہی بات جس کے سب بنی اسرائیل رسوا ہوئے تھے ہماری رسول بھی بھی ہے اور یہ جو ہماری ریاستیں قائم ہیں اور ایک نظام چل رہا ہے کمزور سری لیکن ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں مساجد ہیں مساجد آباد بھی ہیں روز ازرات رکھتے ہیں یہ اس کا سبب کیا ہے وہ تھوڑے لوگ جو اس عید پہ قائم ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے وہ بندے جو ہر حال میں اس کے اطاعت گزار ہیں مولانا عامد علیہ رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی مفسر بھی اور بہت پائیک اللہ بھی ایک تقریب میں فرمانے لگے اہل اللہ کو خطاب کرتی کہ اللہ حریو جن لوگوں کو تم بک منگا اور گدا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں کے سبب سے تمہاری رون کے قائم ہوں تمہاری اس رون کے زندگی کی قیام کا سبب شاید وہی چند لوگ ہوں جنہ تم ایک شریف شہری سمجھنے کی بھی تیار نہیں تو فرمایا اللہ قلیل من ہم ساری فرقے اپنی بات سے سوائے مٹھی بر لوگوں کے اور اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے اور جب ان کے نبی نے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ مِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تم نے یہ گزارس کی تھی کہ ہمارے لئے کوئی باتشاہ مقرر کر دیا جائے تو میں اپنی طرف سے مقرر نہیں کر رہا اللہ کی حکم سے تعلوت کو آپ پر حکمران مقرر کرتا اب جب یہ بات آئی تو پھر بفر گئے قَالُنَّا يَقُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَيْنَا وَنَقْنُوا حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ تعلوت ہم پر کس طرح سے حکمران ہو سکتے ہیں حکومت کے حقرار تو ہم ہیں بھئی آپ کو کیا استقاع کہ آپ حکومت کے حقرار ہیں کہنے لگے لَمْ يَوْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَال اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہوتے غریب آدمی ہے دولت تو ہمارے پاس آپ ذرا بنی اسرائیل کے اس زمانے کا قبل اسلام صدیوں پہلے کی بات اور اپنی آپ آج کی حالت کا موازنہ کرتے جائے وہ اس وقت کہنے لگے کہ حکومت اور افتیارات کے لئے تو مالدار لوگوں کا حق ہے جن کے پاس دولت ہے ان کا حق ہے دے تو ہم آدمی اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں یہ کیسے ہم پر انہوں نے خود گزارش کی تھی اپنے نبی سے اور اس نے اللہ کے حکم سے حضرت تعوط علیہ السلام کا نام لیا اور انہیں بتایا کہ اللہ نے تعالوط کو تم پر حکمران بنایا ہے وہ کس طرح ہم پر حکمران بن سکتا ہم زیادہ مستحق ہیں حکومت کے اس کے پاس دولت ہی نہیں آپ اپنے آج کی حالات کو دیکھ لیجئے جب ہماری حکومتیں بنتی ہیں تو میار کیا ہوتا ہے ایم ای ایم پی یا اسمبلی کا رکھن یا سینیٹر بننے کیلئے کیا میار ہے کیا اچھا نیک ہو پارسہ ہو عالم ہو شریف آدمی ہو یا صرف ایک میار ہے کہ اس کے پاس دولت ہو اور وہ پیسے خرش کرے اور پہنچا یہی میار ان کا بھی تھا یعنی قرآن کریم ہے تو آیات تاریخی جو بیان فرماتا ایک تو وہ حق ہوتی ہیں اور دوسرا در سے عبرت ہوتی ہیں اور باعث ہدایت ہوتی ہیں آج اپنی حکومت سازی میں ہم بھی نہیں پہنچے ہوئے ہیں پھر دوسری عجیب بات جو انہوں نے فرمائی انہوں نے فرمایا بات یہ ہے ان اللہ استفاہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا کسا ختم ہو گیا کسی مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس بندے کو حکمرانی کیلئے چھن دیا ہے یہ تو ہو گئی فیصلہ کن بات دوسری بات جو تم دلیل دیتے ہو کہ تمہارے پاس دولت زیادہ ہے حکومت کے لئے زیادہ دولت نہیں چاہیے حکومت کے لئے چاہیے وزادہو بستتن فی علم والجسم اس نے تم سب میں سے علم میں بھی اور جسمانی صحت میں بھی انہیں تم سب میں سے بہترین جوان بنایا علم کے اعتبار سے تم سب سے وفضل ہیں اور سب سے زیادہ اچھا جاننے والے ہیں دنیا اور آخرت کی باتوں کو جانتے ہیں دین اور دنیا طریقوں سے آگا ہیں اور ان کی صحت بھی تم سے جسم بھی ان کا تم سب سے طاقت ور اور صحت مند ہے یعنی حکمران کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے دو صاف قرآن نے بتائے کہ ایک تو اس کا نالج جا علم جو ہے وہ ایسا ہو کہ قوم کی رہنمائی کر سکے امور دنیا میں بھی اور امور آخرت میں بھی بین الاقوامی حالات کا متعلیہ بھی اس کا وسیع ہو دنیا کے معاملات کو بھی سمجھتا ہو خرید و فروغ کو بھی جانتا ہو سلو اور جنگ کے اصولوں سے بھی باقی فوق اور اس کا جسم بھی صحت مند ہو کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہی مل سا ہے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے نہ تو کوئی علم کا میار ہے اور کہ جب الیکشن ختم ہوتے ہیں اور ایک دفعہ قسم لے لیتے اسمبلی کی تو آدھی اسمبلی تو اسپطال چلی جاتی پہلے سے جو اتنے مریض ہوتے ہیں اور کوئی بیشتر تو ایسے ہیں جنہیں علاج کے لیے سرکاری خرش پر بھرون ملک بھیجا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ڈینٹمنٹ نکال لو کوئی ڈینٹمنٹ نیا لگ یہ تو گیا کام سے حالانکہ اسمبلی کی فیرست آپ دیکھ لیں تو بیشتر تو غیر ملکوں میں علاج کے لیے سرکاری خرچ پہ چلے جاتے ہیں جو یہاں رہ جاتے ہیں میں اگلے دن بھی ایک فیرست دیکھ رہا تھا کہ جو بندہ یا کام سے اور اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں وہ سوچے گا سمجھے گا اور قوم کی رہنمائی کیا کرے گا یہ شقایت تو ہے اللہ کریم سے تو ہم جی بڑے مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چاہا رکھ ہے اور ہماری اللہ مدد نہیں کرتا دعا مانگ مانگ کر تھک جاتے ہم یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارا کردار کیا ہے اور نتیجہ تو عمل پر کردار پر مرتب ہوگا تو اس عید کے بنی اسرائیل کی ان لوگوں کو لے لیجئے اور اپنے آج کے اپنے آپ کو لے لیجئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم قصہ ان کا سنا رہا ہے بات ہم سے کر رہا ہے واقعہ بنی اسرائیل کا سنا رہا ہے بات ہم سے کر رہا ہے یہ تو میرا خیال ہے حسن اتفاق ہے کہ کچھ فوجی حکمران آ جاتے ہیں تو فزیکل ہی تو فٹ ہوتے ہیں فوجیوں سے جن سے ہم بہت ناراض ہیں ان میں کم کم ایک بات تو ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر تو صحت مند ہوتے ہیں وہ فوج کی وجہ سے کہ وہاں صحت پر چیک لگا رہتا ہے ورنہ جو ہمارا نظام یہاں سے حکمران لے کے جاتا ہے اور فوجیوں کے ماتاعت بھی جو اسمبلی یں بنتی ہیں ان میں اکثریت تو مریضوں کی ہوتی ہے تو حکومت کے لئے دو شرائط ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکمران کے پاس علم اور علم کے دو شعبے ہیں نبی کریم صلی اللہ فرمایا العلم علمان جسے دنالج العلم جسے کہیں گے اس کے دو حصے ہیں علم الادیان و علم الابدان دین کا علم جسے آپ نورمیٹیف سائنسز کہہ سکتے عقیدہ ایمان اخلاق کردار اور علم الابدان فیزیکل سائنسز جسمانی علوم جس میں معیشت معاشرت حکومت سیاست سب آ جاتا ہے علم یہ ہے کہ دین دنیا اور آخرت کو بھی سمجھتا ہو دنیا آخرت کو بھی سمجھتا ہو اور مادی امور اور بین الاقوامی طریقے اور دنیا پر حکمرانی کے انداز اور لوگوں کی ضرورت اور ان کے پورا کرنے کے طریقے ان سے بھی آشنا ہو یعنی پہلے تو عالم ہو اور جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہو صحت مند بھی ہو تو فرما ان اللہ استفعو علیکم اللہ نے طالوت علیہ السلام کو تم پر منتخب کر لیا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ رہی جب اللہ نے انہیں چن لیا ہے لیکن جو کام اللہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی جو دو شرائط ہیں وہ تم میں سے سب سے زیادہ بدرجہ اتم ان میں پائی جاتی اور وہ عالم ہو دنیا وآخرت کو سمجھتا ہو جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو اور اس کی سوچ بھی صحت مند ہو اور اللہ جسے چاہر اسے ملک عطا کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی وسط دینے والے ہیں واسے ہیں اور علیم ہیں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں آمال و کردار پر نتائج مرتب فرماتے ہیں اور جو کچھ اللہ کرتا ہے وہی درست ہوتا ہے وہاں کبھی کوئی غلطی کا امکان اور شائعبہ نہیں ہوتا وآخر دعوان ان الحمد اللہ